السلام علیکم پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اگر آپ پہلی بار ہماری وڈیوز دیکھ رہے ہو اور ہمارے چینل پہ نئے ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں آج کی ہماری وڈیو خاص اس وظیفے کے بارے میں ہے جو جمعہ کی سنتوں کے بعد کرنا چاہیے اور وہ خاص دعا کونسی ہے جو جمعہ کی سنتوں کے بعد پڑھنی چاہیے ساری کی ساری تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ پوری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے وہی اللہ ہے جو ساری کائنات کا داتا ہے وہی اللہ ہے جو ہر انسان کی حاجت کو پورا کرتا ہے وہی اللہ ہے جو ہر انسان ہر چریند پرند کا خالق اور مالک ہے وہی اللہ ہے جو کہ پوری کی پوری کائنات انسان جن ہیوان چریند پرند سمندر دریا کائنات اور کائنات میں جو کچھ ہے جو نظر آ رہا ہے اور جو نہیں نظر آ رہا سب کا خالق مالک اور رازق ہے یقینا اللہ ہی وہ ذات ہے جو کہ ہماری دعاوں کو قبول کرنے والا ہے اور لاکھوں کروڑوں درودوں سلام کائنات کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم نبی جو کہ رحمت للعالمین ہے اور پوری کی پوری انسانیت میں سب سے عالی کردار اخلاق اور صیرت کے مالک ہیں یقینا آپ جیسا نیک انسان نیک صیرت اور بلند سے بلند اخلاق والا نہ کبھی دنیا میں آیا اور نہ کبھی دنیا میں آئے گا یہ چیز تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ انسان غلطیوں کا پتلہ ہے دن ہو یا رات روشنی ہو یا اندھیرہ کوئی بھی لمحہ ہو کسی بھی حالت میں وہ ہو اس سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ضرور ہو جاتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں اکثر گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں تو آج کی خاص دعا جو کہ آپ جمعہ کی سنتوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں اور اس کے فائدے بہت ہی زیادہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کی سنتوں کے بعد اور فرض سے پہلے تین بار اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگرچہ سمندر کے جاگ کے بھی برابر کیوں نہ ہو یہ دعا ہے جو کہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہوگی آپ چاہیں تو اس کا سکرین شارٹ لے کر بھی محفوظ کر سکتے ہیں جس کا ترجمہ ہے میں اس اللہ سے بخش شاہتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی وہ ہمیشہ زندہ رہے گا تمام چیزوں کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں آپ کے علم میں اضافے کے لیے ایک اور دعا آپ کو بتا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں سو مرتبہ کہے اس کے گناہ سمندر کی جھا کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں یہ دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دفعہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں خجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پاک ہے اللہ عظمتوں والا اپنی تعریفوں کے ساتھ تو ناظرین یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو یقیناً یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم